اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اس طرح کا ہم نے گپا لے لیا ہے ایک چٹنی بنائی ہے ہم نے فور ٹی سپون ہم نے کچھب لیا تھا ہاف ٹی سپون کو ٹیوی مرچے ٹو ٹی سپون چلی ساوس ہم نے ایڈ کیا ہے ان تینوں چیزوں کو ایڈ کر کر ہم نے چٹنی ریڈی کر لیے ایک چٹنی ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لیے اور چٹنی بھی ہم آگے ریڈی کریں گے اس کی دائی لیے ہم نے ہاف پیالی ہاف پیالی دائی میں ہم نے تھوڑی سی کالی مرچے ایڈ کی ہیں اس طرح سے ہم نے دائی کی چٹنی ریڈی کر لیے تھر چٹنی ہم نے گرین چٹنی بنائی ہے ہری مرچے لی تھی ساس سے آٹھ ہرا دھنیا لیا تھا ان کو پیس کر ہم نے ہرا دھنیا کی چٹنی مطلب ہری چٹنی ریڈی کر لیے چنے لیے ایک پیالی چنے بوائل کیے ہوئے لیے ہم نے آلو میش کر لیے تھے ایک آلو میں نے میش کیا ہے بوائل کر کر میتھی چٹنی اب ہم ریڈی کر لیں گے ایک پین لیا تھا اوائل ایڈ کیا تھا 1 تی سپون سوانف ایڈ کی تھی تھوڑی چی کالونجی ایڈ کی تھی ہم نے تھوڑی سی ساس سے آٹھ خجورے بھگو کر رکھ دی تھی ایک دھنٹے کے لیے خجورے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو سلو رکھا تھا تین سے چار منٹ تک ہم نے پکایا تھا فلیم کو آف کر دیا تھا اور میٹھی چٹنیاں ہماری ریڈی ہو گئی تھی نمکو لی تھی ہم نے نمکو لیے ہم نے بہت قریبی شاپ سے مل جاتی ہے نمکو یا آپ کو بیکری سے مل جائے گی اور یہ چپس لیے ہم نے سپائسی چپس لیے اور سپائسی ہم نے نمکو لیے اور اس کے علاوہ ہم نے مرچوں کے بغیر بھی ہم نے یہ نمکو لیے اور ہم نے یہ پاپڑی لیے ایک پاپڑی لیے آپ دو سے تین پاپڑی بھی لے سکتے ہیں گپے میں ہم تمام چیزیں ایڈ کریں گے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تمام چٹنیاں ایڈ کریں گے نمکو ایڈ کریں گے چپس ایڈ کریں گے بہت مزیدار سا گپا بناتا آپ سب ٹرائے کریں بہت ہی مزا آئے گا کھانے میں سب سے پہلے آلو ایڈ کریں گے میش کیے ہوئے آلو ایڈ کرنے کے بعد بوائل کیے ہوئے چنے ایڈ کریں گے چنے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں چٹنی ایڈ کریں گے ریڈ چٹنی ایڈ کریں گے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس طرح سے آپ ایڈ کر لیں گے جتنا آپ کو ٹیسٹ پسند ہو ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں آپ اب ہم میٹھی چٹنی ایڈ کریں گے جو ہم نے خجور سے بنا کر ریڈی کی تھی آپ کو جتنا بھی ٹیسٹ پسند ہو آپ وہ ایڈ کر لیں گرین چٹنی ایڈ کریں گے اس کے مطابق ہم گرین چٹنی ایڈ کر لیں گے اب ہم اس میں وائٹ چٹنی ایڈ کریں گے وائٹ چٹنی بھی ٹیس کے مطابق ایڈ کر لیں گے نمکو ایڈ کر لیں گے مزیدار سا گپا ہمارا ریڈی ہو رہا ہے بھئی میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے بہت مزیدار سا گپا ہے اس طرح سے میں نے نمکو ایڈ کر لی ہے جو دونوں قسم کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ایک جو ہم نے نمکو لی تھی وہ سپائسی تھی اور ایک جو تھی وہ سپائسی نہیں تھی اب ہم لاسٹ میں اس میں چپس ایڈ کر لیں گے لاسٹ میں نہیں اس کے بعد ایک اور پاپڑی بھی ہے چپس جو میں نے لی تھی مرچو والی لی تھی سپائسی اب ہم اس میں پاپڑی ایڈ کر لیں گے گپا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ سب بنائیں اور کامنٹس میں بتائیں کہ گپا کیسا بنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ